جو تعویز گنڈے لٹکائے رہتے ہیں ان تعویز گنڈوں میں آپ ان کی حقیقت جا کر کے دیکھیں گے ان کو لکھنے والے کون ہوتے ہیں ان میں کیا لکھا ہوتا ہے اور اگر اس میں واقعی قرآن و حدیث قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور معصورت دعائیں لکھی ہیں تو ان قرآن کی آیتوں کو لے کر کے پشاپ پاکھانے کی جگہوں پر جانا یہ ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا شیطانوں سے اور جنوں سے کسی طرح کا ربط رہتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان لوگوں کا سہارہ لیتے ہیں ان نامنہاد عاملوں کا اور ان کو ایسے ایسی باتیں اور ایسی ایسی ترقیبیں بتلاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدے کو اور اپنے دین کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں گروی رکھتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی کہ من علق تمیمتن فقد اشرق کی جس نے کوئی تعویز گنڈا لٹکایا اس نے شرک کا ارتکاب کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں